دودھ اور خجور دونوں ہی ہماری باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہیں اگر ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کر لیا جائے تو ان کے فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں گزائیت اور طاقت سے بارپور دودھ اور خجور میں ویٹامنز، پوٹاشیم، سوڈیم، فاسفورس، منرلز، آئرن، کیلشیم، فائبر کیا نہیں ہے اس میں یہ انرجی کا پاور ہاؤس ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دودھ کے ساتھ خجور کھانے کے فائد کے مطلق بتاؤں گا دودھ اور خجور کے فائدے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ کو جسمانی کمزوری، سستی، تھکاور، تھوڑے سے کام کے بعد تھک جانا، مردانہ کمزوری، دانتوں مسودوں کی کمزوری، ہائی بلاڈ پریشر، کبز، کیلشیم کی کمی، جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد، بچوں بڑوں یا پریگننسی میں خون کی کمی اگر آپ وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وقت سے پہلے اگر جلد پر جوریاں جانے کا مسئلہ ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے مالی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو خجور اور دودھ کا ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ اپنے جسم کی توانائی کو بوسٹ کر سکتے ہیں دوستو دودھ اور خجور دونوں میں آئرن مجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے باڈی میں خون کی کمی دور ہوتی ہے دودھ اور خجور بچوں اور بڑوں میں پیلی رنگت کو ختم کر کے خون کی کمی کو دور کرتا ہے چہرے اور جسم کو موٹا خوبصورت طاقتوار بنا دیتا ہے جسمانی کمزوری اور تھکاور کو دور کر کے وزن میں اضافہ کرتا ہے اگر آپ کا وزن نہیں باڑ رہا تو آپ دودھ اور خجور کا استعمال کر کے اپنا وزن اور مسلز کی گروتھ میں اضافہ کر سکتے ہیں پریگننسی کی حالت میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ دودھ اور خجور کا استعمال کریں تو آپ کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہے گی خجور والا دودھ پینے سے مسلز کا سائز تیزی سے بڑھتا ہے اس سے انرجی بوسٹ ہوتی ہے دودھ اور خجور کا ڈیلی استعمال دن بار انرجی سے بھرپور ہوتا ہے جس سے آپ کے مسلز بڑے ہو جائیں گے آپ میں طاقت آئے گی جس کی وجہ سے آپ جم میں ہیوی ویٹ اٹھا پاؤگے اچھا ورک اٹھ کر پاؤگے دودھ میں خجور ملا کر کھانے سے بلاڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کولین بھی مقدار وافر ہوتی ہے ایک خجور میں دو میلی گرام تقریباً کولین ہوتی ہے جو کہ دماغی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے یاد داشت کو تیز کرتی ہے خجور اور دودھ سے آپ کو کیلشم اور فاس فورس ملتا ہے جس سے آپ کے دانت ہڈیاں مضبوط اور صحت مند ہو جاتی ہیں دودھ میں گلوکوز اور بی ویٹامنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی میں انرجی فوری بھال ہو جاتی ہے اگر آپ کو دن بار تھکاوٹ رہتی ہے تو آپ روزانہ صبح ناشتے میں خجور والا دودھ پی لیں تو آپ سارا دن انرجیٹک رہیں گے اس سے آپ کو فائبر ملے گا جس سے آپ کا ڈائیجیسٹو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا کھایا پیا آپ کی باڈی کو لگے گا اور حضم ہو گا پیٹ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے فائبر کی وجہ سے پیٹ صاف رہے گا اور قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا قبض سے ہونے والی بواسیر سے بھی آپ بچے رہیں گے اور آنتوں کے کینسر سے بھی محفوظ رہیں گے دودھ اور خجور سے ہارٹ ہیلتھی رہتا ہے کیونکہ اس میں کولیسٹرول بلکل نہیں لہتا اگر آپ دیل کی بماری میں مبتلا ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ اور خجور میں دونوں میں کیلشم کی مجودگی سے آپ جوڑوں گھٹنوں کی تکالیف سے محفوظ رہیں گے زیادہ ورکاوٹ کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں میں جا جوڑوں میں درد ہو جائے تو خجور اور دودھ کے استعمال سے یہ درد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ رات کو خجور والا دودھ پی لیں تو اچھی نیند آئے گی آپ کی جسمانی اور ذہنی صلاحیزر ٹھیک رہے گی اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کے مسلز کا سائز جلدی بڑھے گا مسلز کی سائز کی گروت کے لئے اچھی نیند ضروری ہے اور جو لوگ ریکٹائل ڈسفنکشن کا اشکار رہتے ہیں وہ بھی خجور اور دودھ کے استعمال سے اپنی مدانہ طاقت بھرا سکتے ہیں اپنی اندرونی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں منی کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو دودھ اور خجور کو استعمال دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت تین سے پانچ خجور بری کٹ لیں ڈیڑھ گلاس دودھ میں ڈال کر اسے اچھی طرح پکا لیں جب گلاس ایک رہ جائے تو چولے سے اتار کر رکھ لیں صبح نہار مو اس کا استعمال کریں اسے آپ دوپہر یا رات کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین سے پانچ خجوریں کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لینا ہے دونوں طریقوں سے ہی آپ دودھ اور خجور کا استعمال کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو ایک لائک کر دیں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظاہر کریں اسلام علیکم